یہ روح رمضان ہے یہ روح رمضان ہے یہ روح رمضان ہے یہ روح رمضان ہے روح رمضان ہے کیا آپ بول گی بسم اللہ عزیزان محترم نازف شہرزوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنی خطابت کے ہاتھوں سے فردن فردن سلام کرتی ہوں میں قبول فرمائیے اور سب کو رمضان کی مبارک بار میں مسلسل دے رہی ہوں ظاہر سی بات ہے اتنا زمانہ ایسا ہو رہا ہے کہ ہر فرد پریشان ہے ہر فرد پریشان ہے لیکن یہ رمضان المبارک جو آیا ہے یہ دلوں کی تھنڈک لے کے آیا ہے ہر دل یہ جانتا ہے کہ اس میں اگر نیک ہی کریں گے تو وہ اللہ سے ڈائریکٹ واسطہ ہے اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے میں جو بھی کروں گا یا کروں گی وہ سب اس کا عجر و ثواب اللہ دے گا انشاءاللہ تو وہ ضرور دے گا اور ان چینلز والوں کو جو اتنی محنت سے ہماری اور آپ کی گفتگو کو گھر گھر پہنچاتے ہیں ہماری اور آپ کی ملاقاتیں کرواتے ہیں کہ زاکرہ رزوی صاحبہ جو آرنگ آباس سے ماشاء اللہ ہے خود بھی عالمہ ہیں اور میرے وفا باز بھائی جو ماشاء اللہ بہت اچھے سے اپنی وفائیں بھا رہے ہیں دین اور دنیا دونوں پرالل وے میں چلا رہے ہیں ابباس میں آ اور میں پتہ ہے آپ کو جس بھی چینل پر کام کرتی ہوں جس بھی چینل پر اپنی ادنا سی بات اپنا ادنا سا علم لے کے حاضر ہوتی ہوں پتہ نہیں کیوں یہ میرا ضرور دل چاہتا ہے کہ ان چینل والوں کے لیے بلکہ جو بیک میں ٹیم ہے ان ساتھ کے لیے بھی دعا کروں کہ یہ آسان بات نہیں ہے اب تک کتنے مایا ناز زاکر اور زاکرہ آئے ماشاء اللہ کتنے بڑے بڑے نام ہماری آنکھوں سے وہ جھل ہو گئے وہ زمانہ نہیں تھا اس وقت یہ فیسلیٹی نہیں تھی جو الحمدللہ آج ہمارے پاس ہے موجود ہے اللہ کا شکر ہے وہ پروردگار عالم رحمان ہے رحیم ہے مالک ہے مختار ہے مددگار ہے میں کہتی ہوں وہ تو مددگار ہے اور اس نے اس طرح کے جو دینی کام کر رہے ہیں یا جو نیک کام کر رہے ہیں کیونکہ آج کل میں ہندو حضرات بھی اپنے چینلز پر رمضان المبارک کے بارے میں میں کہتے ہیں نازواجی بتائیے آپ تو ماشاء اللہ سے جو بھی یہ سارے کام کر رہے ہیں ان سب کے لیے میں ضرور دعا کرتی ہوں دعا ہوں کیا ہی تو مہینہ ہے اگر یہاں نہیں دعائیں قبول ہی تو کہاں قبول ہوں گی تو اب آتی ہوں میں اپنے موجود پر کہ رمضان المبارک کے حوالے سے میرے اور آپ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہیں مسلسل جاری اور ساری ہے میں تمام عارضات لے کے آتی ہوں اور آپ کے گوش گذار کرتی ہوں آج میں رمضان المبارک تو سواب کا فائدے کا خوشیوں کا ترقیوں کا کامیابی کا کامرانی کا مہینہ ہی ہے کیونکہ وہ رحمت للعالمین اور وہ رب العالمین وہ سب لوگ اتنی ساری باتیں جو کہتے چلے آئے میں نے پچھلے اپیسوڈ میں تمام روایت پر تمام آدیس پر تمام ساری باتیں کی ہیں مگر آج مجھے یہ کہنا ہے کہ رمضان واقعی بات ہے اس کا مہینہ ہے جس کا ہر لمحہ ہم کو کچھ دیکھے جاتا ہے اگر ہم نے روزہ رکھ لیا ہے تقوی کے ساتھ تقوی الہی کے ساتھ پروردگار عالم کو حاضر اور ناظر جانتے ہوئے ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہے ہم اندر کچھ اور باہر کچھ نہیں ہے تو پھر ہم سے زیادہ پروردگار عالم پر کی نگائیں ہم پر رہتی ہیں ہم پر یعنی ہم سب پر رہتی ہیں جو بھی پروردگار عالم کو دل سے چاہتے ہوئے اور کہ بس ہم اس کی بتائے ہوئے راستے پر چل لیں اور ہم اپنی انہ میں فنہ نہیں ہو رہے ہم نے اپنی انہ کو کنارے رکھ دیا ہے بس دل ڈرتا ہے کہ پروردگار عالم میرے کسی بھی عمل کو قبول کرے تاکہ وہ میری آخرت کے لیے اور نجات کا ذریعہ بنے ہماری مغفرت کروا سکے یہ پہلے کچھ اپیسوڈ میں میں نے بتا دیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد وقت ہے وہ انسان جو رمضان المبارک کو درک کرے اور اپنی مغفرت نہ کروا پائے پھر سے مجھے وہ ریپیٹ نہیں کرنا ہے لیکن یہ کیسے ہوگا جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان رکھیں گے غور کریں گے فکر کریں گے اپنے کچھ سمحل کے چلیں گے سمحل کے سوچیں گے سمحل کے بولیں گے سمحل کے نوش کریں گے نا تب تو یہ سب ہو سکے گا کہ ہم مغفرت تک پہنچ سکیں گے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو تمام باتوں پر بات ہو رہی ہے اور انشاءاللہ زندگی رہی ہوتی رہی گی آج مجھے یہ بات کرنا ہے کہ وائدہ بھی بہت ہی بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم بہت ادنا سی چیز سمجھتے ہیں ہم نے ہاں ہاں کر دیں گے اگلا بیچارہ سوچتا ہے کہ بسرمنات نے کہہ دیا ہو جائے گا اب ہمیں کچھ اور سمجھ میں آ گیا تو اس کو ہم نے اگنور کر دیا نہیں یہ بھی ایک عبادت ہے یہ بھی ایک عبادت ہے بتاؤں میں چھوٹا سا واقعہ جو ہم کہتے ہیں نا یوسف زہرہ کے منتظر ہیں اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد عزیدان محترم مولا کے کو چاہے بغیر مولا کو یاد کیے بغیر مولا کی زیارت پڑھے بغیر مولا کی دورکات نماز کیے بغیر صبح سے شام ہماری نہیں ہوتی ہے نہ ہونا چاہیے سب جانتے ہیں لیکن بچوں کو بھی یہ بات ضرور بتائیے پڑھ پائیں کے نہ پڑھ پائیں لیکن وہ مولا کو خوب پہچانے اور وہ جان لے کے صبح شام بغیر ان کا نام لیے بغیر ان کی فکر کیے ہم کو نہیں سونا ہے اور اسی لئے میں کہتی ہوں مجلس میں پڑھتی ہوں کہ جیسے ہی صبح اٹھیں پہلا قدم زمین پر رکھیں تو السلام علیکہ یا صحیب الزمان اور شہزادی کے دشمنوں پر لانت کرتے ہوئے اٹھیں تو بتائیے پھر کیسے انسان پریشان رہ سکتا ہے خرص کے واقعہ وہ اس طرح سے ہے کہ ایک دیکھئے ہم لوگ نا گاڑی موٹر بنگلہ کار اپنی دگری اپنی خوبصورتی اور اپنی خاندان اپنا وراست کہ اس میں ایسے چور رہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ ہم کتنا پیچھے چلتے چلے جا رہے اس کی نگاہوں میں دنیا میں تو ہم ظاہر سرکھ رو ہو رہے ہیں بڑی سی گاڑی سے اُتریں گے تو ظاہر سی بات ہے چار لوگ آئیے سلام علیکم کوئی پرس پکڑے لے رہا ہے کوئی ہاتھ پکڑے رہا ہوتا ہے نا لیکن ہماری اندر تقوی الہی کتنا ہے تو پروردگار عالم کو نہ کسی کی عدے سے مطلب ہے نہ کسی کی ڈگری سے مطلب ہے نہ کسی کے ورچس سے مطلب ہے نہ کسی کے بڑے خاندان سے مطلب ہے نہ کسی کے پروردگار عالم کو اس کے حسن اور جمال سے مطلب ہے سب کی تو اس کا دیا واہ ہے ایک منٹ میں وہ لے بھی سکتا ہے خدا نہ کریں وہ کسی سے لے بتانا میں یہاں یہ چاہ رہی ہوں کہ کوئی جیسے بھوک و پیاس میں کہہ رہی ہوں نا کہ روزہ خالی بھوک و پیاس کا نام نہیں ہے پہلے دن سے پہلے اپیسوٹ سے میں کہہ رہی ہوں اسی طرح پروردگار عالم کی انتظر میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے اس کا پیمانہ وہاں نابتہ ہے وہاں اندر ہم کیسے ہیں جیسے ہم اندر ہوں گے ویسے ہم اوپر ہوں گے ٹھیک ہے یہاں تو ہم برانڈ خرید لے برانڈ لگا برانڈ پہن لے برانڈڈ کھا لے سب کچھ برانڈ کر لے اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے یہاں ہم کیسے دن میرا کیسا ہے یہاں ہم کیسے سوچ و فکر میری کیسی ہے یہاں ہم کیسے زباد میری کیسی ہے میں دوسروں کے ساتھ کیسا بول رہی ہوں اور کتنی ہمارے اندر انا ہے کتنا گھمن ہے کتنا تکبر ہے ہے کہ نہیں ہے ہم کر تو رہے ہیں گھمن ہم کر تو رہے ہیں تکبر ہم کر سب کچھ رہے ہیں لیکن وائٹ بوجھ بنے ہوئے ہیں نہیں میں تو ایسا نہیں کرتی فلا کرتا ہے میں تو ایسا نہیں کرتی فلا کرتا ہے یہ تو اور بھی بڑا ظلم ہو گیا کہیں اور سے تو بج بھی جائے لیکن یہاں سے تو بالکل نہیں بج سکتے تو ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اس اس کی نظر میں پروردگار آلم کی نظر میں اہلِ بیت اہلِ مسلحان کی نظر میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہے اور کام بھی چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہے اس کا دل کیسا ہے اور اس کا تقوی کیسا ہے اس سے مطلب ہے اس سے ناپا طولہ جاتا ہے وہاں میزان کا مسئلہ ہے نا ایک موچی جو جوتیاں بناتا تھا واقعہ ایسے ہے روید میں ایک موچی جو جوتیاں بناتا تھا تو ایک شخص آیا اس نے اپنے جوتیاں دی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بن جائی ہے انہوں نے Spirit میں آئئی جیسا بھی دوسرا شخص آیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بھی بن جائی папی انہوں نے اس وقت آئی ہے ٹھیک ہے تین لوگوں کی جوتیاں لہن سے رکھی ہوئی ہیں پڑھنے لگئے مولا تشریف فرمائیں مولا تشریف فرمائیں جب اس موچی نے ان تینوں سے وعدہ کر لیا تب ایک بار مولا نے اپنی جوتی کو آگے بڑھایا اور کہا کہ سنو میری جوتی سی دو میری جوتی بنا دو تو اس نے کہا جی بناوں گا میں ذرا یہ بنا دو تھوڑی سی دیر ہوئی پھر مولا نے کہا کہ میری جوتی بنا دو کہا جی بناتا ہوں یہ بنا دو دیکھئے ان سے پہلے وعدہ ہو چکتا ہے میں کب بنا کرنا ہوں آپ کا بناوں گا لیکن آپ کی جوتی بناوں گا لیکن پہلے ان سے وعدہ ہے پھرا کر لوں تبارہ پھر مولا نے کہا کہ تم سے کہہ رہا ہوں میں میری جوتی سی دو تیسری بات کہنا تھا وہ موچی کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا جلدی سے ان کو سینے سے لگایا اور کہا کہ دیکھئے وعدے کی بڑی اہنیت ہے میں ان تین لوگوں سے وعدہ کر چکا ہوں اور اب نہ کہیے گا میں ضرور بناوں گا آپ کی مگر ان تینوں کا بنا لوں تب پھر آپ کا بناوں گا وزب خدا کا کاش اسلام ہم کو سمجھ میں آ جائے کاش اہلِ بہت علیہ السلام جو ہمیں بتانا چاہتے ہیں ہمیں سمجھ میں آ جائے کاش قرآنِ مجید جس لیے آیا ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کاش پروردگارِ عالم ہم سے جو چاہتا ہے جو اس کا الہی مشن ہے کہ کسی کا اصل لہو لہان نہ ہو اور نہ بات سے نہ ذات سے نہ رات سے نہ اوقات سے کسی بات سے کسی کو تکلیب نہ پہنچے ساب اپنا اپنا کام حق سے اور امانداری سے اور محنت سے کریں تو پروردگارِ عالم کی نظر میں مولا کی نظر میں وہی بندہ سب سے سرخ روح ہوگا پھر مولا نے اس کو گلے زور سے لگایا اور پتا ہے کیا کہا کہا دیکھو مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے ایسا ہی ہونا چاہیے یہ بھی ایک عبادت ہے وائدہ وائدہ ہوتا ہے وائدہ دیکھئے کربلا میں بھی ہم لوگوں کو ملتا ہے کہ کیسے کیسے وائدہ کو وفا کیا گیا تو کہا مولا نے کہ مومن کی یہ پہچان ہے جو وائدہ کرتا ہے اس کو وفا بھی کرتا ہے چاہے وہ ہو کے نہ ہو مگر چودہ کیمرے تو ہیں جو ہمیں سکرین پر مہا بھی دکھائی جائیں گے خدا کرے کوئی بھی شرمندگی ہم لوگوں کو نہ اٹھانا پڑے اس دن جب روز میں شر ہوگا اور جب پروردگار عالم کے ہم لوگ سامنے ہوں گے تو انہوں نے دیکھیں نحج البلاغہ میں مولا کائنات نے فرمایا اللہ محسول اللہ محمد محمد بات جل پر آجا ہوں بڑی اچھی بات کہی مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہا کہ دیکھو تم لوگ برائی میں تو ایک ہو جاتے ہو نا سب ایک ہو جاتے ہو کیا وہ جھوٹ بولا ہے ہم بھی جھوٹ بولا ہے اس نے غیبت کی تھی ہم نے بھی غیبت کر لی وہ بے پردہ ہے ہم بھی بے پردہ ہیں اور روز میں بھی تو گانے چل رہے ہیں ٹی وی چل رہے ہیں ہم بھی چلا رہے ہیں ہے نا وہ بھی تو اپنے شوہر کی عزت نہیں کرتے ہیں ہم بھی نہیں کر رہے ہیں وہ بھی تو اپنی زوجہ کے ساتھ میز بی ایف کرتے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں برائیوں نایجن بلاغہ کا جملہ ہے مولا فرماتے ہیں برائیوں میں تو تم سب ایک ہو جو جو ایک کر رہے ہیں بیڑیوں کی طرح سب چلتے چلے آ رہے ہیں یہ میرا جملہ ہے بیڑی آدستان بس چل رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جس کو جو کس کر رہا ہم بھی بھی کرنے لگے اور کہا نیکیوں میں جدہ ہو جاتے ہیں یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے پاس کتنا زبرزست تقویٰ ہے کوئی میسم بن رہا ہے کوئی خمبر بن رہا ہے کوئی فضہ بن رہا ہے ایسے سماج میں معاشرے میں بھی یہ نام اس لیے میں لیتی رہتی ہوں تاکہ اس سے بچہ بچہ واقف ہے بسے معاشرے میں بھی بہت لوگ ایسے ہیں کہ بالکل پرفردگارِ عالم کے بتائے وے راستے پر چلتے ہیں خوفِ الٰہی میں لرستے ہیں ڈرتے ہیں اور عشقِ اہلِ بیت میں محبتِ اہلِ بیت میں جھومتے ہیں بس یہی تو اسلام ہے یہی تو ابھی کانکم میں گئی تھی میں چیز پڑھنے میں نے وہاں یہی جملہ بہت مضبوطی کے ساتھ پڑھا کہ زیادہ پاپر بیلنے کی ضرورت نہیں ہے خوفِ الٰہی میں ڈرتے رو اور عشقِ الٰہی میں اور عشقِ اہلِ بیت میں جھومتے رو خدا کی قسم لالچ کی کوئی گنجائش نہیں ہے تمہارے خزانے ویسے ہی بھرے رہیں گے اگر تم غریبوں کے خزانے بھرتے رہو خزانے مطلب اگر وہ بھوکے ہیں تو ان کو کھانا کھلاو اگر وہ بے لباس ہے تو ان کو لباس دو اسی لیے خون زکاة کا اپنے آنکھ کونسپٹ رکھا گیا ہے تاکہ کوئی بے غزا نہ رہ جائے کوئی بے دوا نہ رہ جائے کوئی بے لباس نہ رہ جائے اور پتہ ہے خونس کے لیے تو میں بہت تاقید کرتی ہوں کیونکہ اسلام میں اس کی زبردست تاقید ہے میں نے تو اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو شابان کے آخری دن خونس ضرور نکال دو تاکہ اپنے روزوں کو تو پاک کر لو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمارے روزیں بھی پاک ہو سکیں ہماری عبادتیں بھی پاک ہو سکیں اور ہمارے سارے نیک کام قبول کریں پروردگار عالم برائیوں سے بدگمانیوں سے بد اخلاقیوں سے بد تمیزیوں سے بد زبانیوں سے اللہ ہم لوگوں کو دور رکھے پروردگار عالم وقت رہا انشاءاللہ انشاءاللہ ضروری میں تو میں کسی اپیسوڈ میں بات کروں گی میں جو کاؤنسلنگ کر رہی ہوں ایسے دردناک کیس میرے پاس آ رہے ہیں کہ میں رونے لگتی ہوں اور سب کہنے کو مولا کے چاہنے والے شاید روزے بھی رکھیں شاید نماز بھی پلیں شاید قرآن مجید بھی پلیں شاید کیا کریں گے ہی کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ جیسے ایک چین ہوتی ہے یہ کرنا ہی کرنا ہے تو خدا کرے اندر توفیق ایسی ہو زخمہ ایسا ہو محبت ایسی ہو سچائی ایسی ہو کم کریں تھوڑا کریں اچھا کریں اگر بیسا کریں بیسا ہو جائے یہی دعا ہے مولا کا جلد سے جلد ضرور ہو اللہ ہم سر کی توفیقات نے دافت کرے سر کی مولا کی زمانت دیا آپ بھی نادر شاید اس کے دور ان کے پچھوں کو دعاوں میں یاد رکھیے گا والسلام موسیقی